اور بڑی خبر سے بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں جو جمشید پور سے آ رہی ہے ایم جیم ریپ کان کا آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے پیڈیتا نے آروپی کی پہچان کر لی ہے تین بجے اسس پی پورے معاملے کا خلاصہ کریں گے تو یہ بڑی خبر جمشید پور سے آپ کو بتا رہے ہیں ریپ پیڈیتا نے آروپی کی پہچان کر لی ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایم جیم اسپتال میں ریپ پیڈیتا جس نے آروپی کی شناخت کر لی ہے ایم جیم ویپ کانڈ کا آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے اور زیادہ جانکاری لے سہی ہوگی انیہ امریتہ اس وقت ہمارے ساتھ جمشید پور سے فون لائن پر موجود ہے بڑی خبر آ رہی ہے جمشید پور سے جہاں ایم جیم ویپ کانڈ کا آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پوری جانکاری دیں دیکھئے رازدہ بتا دوں کہ یہ اہلے تین بجے جو بلکل جو صبح صبح ہوتا ہے اس وقت گرفتاری ہوئی ہے سمشید پور شہر سے ہوئی ہے اس بات کی پسٹی ایس ایس پی انو برثر نے کر دی اور اسی معاملے کو لے کر تین بجے وہ پریس کانفرنس کر کے کھلاسہ کرنے والے ہیں رازدہ اور اس پورے پرکرن پر جو ایم جیم پرابندہ نے اس کی طرف سے کوئی خاص مدد نہیں ملی ہے رازدہ اس پورے معاملے میں پولیس نے اپنا انیشیٹیو لیا شروع سے سنگیان لیا اور اس کو کھوج نکالا سی سی ٹی وی فٹیج بھی جاری کیے گئے این وقت پر جب پولیس کو لگا کہ نہیں پکڑ میں آ رہا ہے کیونکہ سات آٹھ ایسے ملتے جلتے چہرے وارے لوگوں کو پکڑ کر پولیس پوچھتاش کر رہی تھی دوسری بات ہے کہ جب سی ٹی ایس پی کل گئے تھے رازدہ پوچھتاش کرنے تو وہاں اس بات کی پسٹی ہو گئی تھی کچھ مریجوں نے اس بات کی پسٹی کی کہ اس عورت کے ساتھ کچھ گلت ہوا تھا تو چاروں طرف سے جس طرح کی انپوٹ ملے جس طرح سے پرستیتی جن ساکش ملے اس سے اس بات کی پسٹی ہو رہی تھی کہ مہینلہ کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے اور رازدہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھٹنا کے پانچ دین جب بیچ جاتے بہتر گھنٹے سے زیادہ ہونے کے بعد ریپ کی پسٹی نہیں ہو پاتی ہے میڈکلی تو یہاں پر یہ بھی ایک چیلنج آ رہا تھا کیونکہ اتنے دن کے بعد کاروائی شروع ہوئی ہے معاملہ اتنی دیر سے درج ہوا سب کچھ اتنا چھپایا گیا کہ پڑیٹا کے ساتھ نیا ہے نہ مل سکے اس بات کی پوری تیاری کر لی گئے تھی مجم پرمیدن کی اور سے اور سب سے اچھی بات یہ ہے رازدہ کہ پڑیٹا نے آروپی کی پہچان کر لی ہے مجم کہیں نہ کہیں سندگت گھیرے میں ہے کیونکہ بینا پیپر بینا کاغذات کے چھٹی دے دی گئی بینا کسی کاروائی کے اور اب پولیس کو بھی سیوگ نہیں کر رہا ہے مجم پرابندھن بلکل رازدہ اس پورے پرکرن میں مجم پرابندھن پر کاروائی ہونی چاہیے ان کے سٹاف پر کرمچاریوں پر جو ڈیوٹی پر تانات ہوتے ہیں آپ سوچئے کہ اتنے بڑے اسپطال میں جہاں ہزاروں لوگ ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں ایک مہیلہ وارڈ میں ایک پروس گھوش جاتا ہے اور وہ ایک چور ہے سیس پی نے بتایا کہ چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے اور آوارہ کی طرح ادھر دھر گھومتا رہتا ہے تو آوارہ وقتی کیسے گھوش جاتا ہے اسپطال میں اور اسپطال میں گھوش بھی گیا تو مہیلہ وارڈ میں چلا جاتا ہے اور ایک مہیلہ کا بھی نام لے رہی تھی بار بار وہ پڑی تکل جو ہم بیاد دکھا رہے تھے جو اس تھانی پترکار سے جو وہ واتس اپ میں جو ویڈیو ہم لوگوں نے دکھایا تھا اس میں بار بار کسی مہیلہ کا ذکر کر رہی تھی جو اس مہیلہ کی بھی تلاش پولیس کر رہی ہے کہ اس میں اس کا کیا رول تھا اور کہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کو تو نہیں انجام دلواتی ہے یہ بھی ایک پرشن ہے تو ان ساری باتوں کا خلاصہ رازدہ از دو پہر تین بجے ایس ایس پی انو برثارے کر دیں گے کئی ساری ایسی جانکاریاں ملی ہیں جو چوک آنے والی ہیں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو آروپی گرفت میں آیا ہے کیا وہ ایم جی مسپاتال کا ہی کوئی کرمچاری ہے یا پھر کوئی اور ہے کوئی جانکاری اس پر ملی ہے آپ کو بالکل رازدہ وہ ایم جی ام کا کوئی کرمچاری نہیں ہے وہ چور ہے چھوٹا موٹا چور ہے اور ادھر ادھر گھوم کر چوری وری کرتا رہا تھا ساوارہ قسم کا ورکتی ہے جو گھومتا رہتا ہے اور کئی نہ کئی وہ مانسی کروپ سے بھی صحیح نہیں ہوگا رازدہ کیونکہ اس طرح سے وہ اتنی ورد مہیلہ اور اتنی جو بیمار مہیلہ ہے اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت وہ کرتا ہے آ کر کے تو اس کی مانسی ستھیتی کا بھی اندازہ لگایا سکتا ہے کہ کوئی بھی ساوانی ورکتی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو اپرادی قسم کا تو ورکتی یہ ہے ہی سوال یہی ہے کہ ایسے لوگ کیسے گھوس جاتے ہیں اسپدال میں تو یہ سنشت کرنا بہت ضروری ہے صرف اپرادی کی دھر پکڑ کی کافی نہیں ہے ایم جی ایم کی جو ویوستہ ہے اس کو صدھانی بہت ضروری ہے اور اس کی دوا کرنی بہت ضروری ہے چلی نظر بنائے رکھیں آنی آپ سے تمام تازہ آپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے